ناظرین گرامی یہ بات فطری ہے کہ ہر بچے کے کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد خوابوں کی تکمیل کی جانب نگل پڑتا ہے کیونکہ تعلیم کے مکمل ہونے تک وہ یہ سوچ چکا ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور ایسا ہی جولیان کوئی پیکی نامی ایک امریکن لڑکی نے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے 23 دسمبر 1971 کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جولیان کوئی پیکی نے اپنے کیریئر کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر یہ فیصلہ اسے کس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے آخر اس لڑکی نے کونسا ایسا فیصلہ کیا جو اس کے لیے سنگین جرم ثابت ہوا اور کیا اس فیصلے کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی گما بیٹھی آج کی ذرہ نظر ویڈیو میں ہم آپ کو جولیان کی زندگی کا ایسا واقعہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس حقیقی اور سچے واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انہیں لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیا کیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو جولیان کوئی پیکی پیرو کے شہر لائمہ میں پلی بڑی اور پھر چودہ برس کی عمر میں پیرو کے بارانی جنگلات میں اپنے والدین ماریا اور ہنز کے پاس چلی گئے جنہوں نے وہاں جنگلی حیات کے باہمی تعازن کے متعلق کا سینٹر قائم کیا ہوا تھا جولیان دو سال وہاں والدین کے ساتھ رہی اور اسی دوران اسے جنگل اور جنگلی حیات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس دوران اس نے وہاں جنگل کے متعلق وہ کچھ سیکھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی اسے اس وقت احساس بھی نہیں تھا کہ قدرت اسے یہ سب کس لیے سکھا رہی ہے جو بعد ازاں ہے اس کی زندگی بچانے میں قلیدی کردار کا حامل ہوگا سولہ برس کی عمر میں جولیان اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے واپس لائمہ آگئی جولیان کی والدہ کبھی اس کے پاس رہتی اور کبھی وہ اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے والد کو ملنے کی غرض سے ان کے پاس چلی جاتی دسمبر انیس سو اکتر میں جولیان کو کرسپس کی چھوٹیاں گزارنے کے لیے والد کے پاس جانا تھا جولیان کی والدہ جل جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے جولیان کی گریجویشن تقریب کی وجہ سے چوبیس دسمبر کو جانے کا پروگرام فائنل کیا جولیان کی والدہ کو ہوائی سفر پسند نہیں تھا وہ پرندوں کے متعلق علوم کی ماہر تھی اور انہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ جہاز ایک مصنوعی پرندہ ہے اور اس میں سفر کرنا فطرت کے منافع عمل ہے جولیان اور اس کی والدہ چوبیس دسمبر انیس سو اکتر کی صبح ائرپورٹ پہنچے تو وہاں بہت رشت تھا کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے گزشتہ روز کی پروازیں منسوخ ہو گئی تھی جولیان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ یہ اس کا آخری سفر ہے اور یہ سفر اس کی زندگی پر انمٹ نکوش گندہ کرنے والا ہے دوستو تقریباً صبح گیارہ بجے وہ جہاز میں سوار ہو گئے جولیان آدھتاً کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تا کہ باہر کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکے سفر کا پہلا آدھا گھنٹہ پر سکون گزرا ناشتہ دیا گیا اور جب ائر ہوسٹس نے پچی کچی اشیاء کو سمیٹنا شروع کیا تو جہاز ایک ہوائی توفان میں داخل ہو گیا دن کی روشنی گھپ اندھیرے میں بدل گئی جہاز کے چاروں اطراف کھنے سیاہ بادل، توفان بادوبارہ اور آسمانی بجلی کی کڑک نے مسافروں کے دل دہلا دیئے جولیان کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے خیال میں سب ٹھیک ہو جائے گا سیٹوں کے اوپر موجود مکفل دروازوں سے اشیاء باہر گرنے لگی سینڈوچ کے برتن ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر بکھرنے لگے کافی اور کولڈ ڈرنکس مسافروں کے چہروں اور کپڑوں پر الٹ گئیں اور ہر طرف چیخ و پکار مچ گئیں اچانک گھڑکی سے باہر جہاز کے دائیں پر پر جولیان کو ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ آگ دکھائی دی پتہ نہیں یہ بجلی کی کڑک تھی یا کچھ ہو بہرحال اس کے بعد جہاز نوک کے بل زمین کی طرف گرنے لگا جولیان کی نظر سیٹوں کے درمیان موجود راستے سے ہوتی ہوئی سیدھی کاک پٹ پر پڑ رہی تھی اسے اپنے بدن میں بھی جہاز کی خوفناک گڑ گڑاٹ محسوس ہو رہی تھی اس کے کانوں میں اپنی ماں کے آخری الفاظ ٹکرائے لو جی سب ختم جہاز بہت تیزی سے زمین کی جانب گر رہا تھا اچانک جہاز کے انجنوں کا شور ختم ہو گیا اور جولیان کی والدہ اس کی ساتھ والی سیٹ سے غائب ہو چکی تھی اور اب وہ جہاز میں بھی نہیں تھی ناظرین گرامی جولیان دس ہزار فٹ کی بلندی سے گرتے ہوئے سیٹ بیلٹ کے ذریعے اپنی سیٹ سے اتنے زور سے بندی ہوئی تھی کہ اس کا سانس اٹک رہا تھا جہاز تباہ ہو چکا تھا اور جولیان بہوش ہو چکی تھی اسے جب ہوش آیا تو وہ ابھی بھی زمین کی جانب گر رہی تھی اور نیچے پیرو کا بارانی جنگل نظر آ رہا تھا جو لمحہ بلمحہ نزدیک ہو رہا تھا دوبارہ بہوش ہونے سے قبل اسے یہ سب کچھ خواب محسوس ہو رہا تھا جب جولیان کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ بارانی جنگل کے فرش پر پڑی ہوئی تھی اس کی سیٹ بیلٹ کھل چکی تھی وہ رینگ کر سیٹ کے پیچھے چھپ گئی وہ پانی اور گارے میں لطپت ہو چکی تھی جولیان میں ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی دوسری صبح اس کی آنکھ کھلی تو وقت کی مسافت پار کر کے اس کے ذہن پر نقش ہو جانے والے لمحات اس کے سامنے تھے چونکہ جولیان نے والدین کے ہمراہ جنگل میں کافی وقت گزارا تھا اور جنہوں نے اسے جنگل کے متعلق تمام حقائق سے آگاہ کیا تھا اس لیے وہ نسبتاً کم خوف زدہ تھی جولیان نے سیٹ کے اردگیت رہتے ہوئے جنگل کا چکر لگایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جنگل میں راستہ بھول جانا بہت آسان ہوتا ہے مگر اسے تباہ شدہ جہاز کا ملبہ کہیں نظر نہیں آیا جس میں سے اس نے ایک کھائی اور باقی سنبھال لی شام چھے بجے اندھیرہ چھا گیا تو اس نے رات گزارنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کو چھوٹا ایک ٹافی کھائی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی جب وہ ہوش میں آئی اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو درختوں میں پایا جن کی چوٹیاں آپس میں ملی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی تاج ہو سورج کی کرنے گھنے پتوں میں سے چھن کر بمشکل اپنا راستہ بناتی ہوئی اسے چہار سو ہر شیز سبز رنگ کی تیکی روشنی میں نہائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ خود کو بہت دنہا بے بس اور بے دستو پا محسوس کر رہی تھی اس کی ماں اس کے ساتھ والی نشست پر ہی براجمان تھی مگر اب وہاں بھی خالی پن اور خاموشی اس کا مو چڑھا رہی تھی کیونکہ اس کی ماں مر چکی تھی پیارے دوستو جولیان میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے یا زیادہ ہل جل سکے دسویں دن جولیان دریاء میں تیرتی تیرتی ایک نسبتاً ہموار سطح والے کنارے پر پہنچی اس نے سوچا کہ سستانے کے لیے یہ اچھی جگہ ہے اس لیے وہ چند منٹس کے لیے نین کی وادی میں پہنچ گی جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ دور کنارے پر ایک کشتی نظر آئی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے آنکھیں مل مل کر دیکھا مگر کشتی موجود تھی لیکن وہ پھر بھی بے یقینی کی کیفیت سے دوچار رہی آخر جولیان کشتی کے پاس پہنچی اور اسے چھوہ تو اسے یقین آیا کہ یہ واقعی کشتی ہے وہاں سے ایک راستہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا تھا وہ چوٹی کی طرف چل پڑی جو زیادہ فاصلے پر نہیں تھی جولیان اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اسے یہ تھوڑا سا فاصلہ تیہ کرنے میں گھنٹوں لگے چوٹی پر اسے انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی نظر آئی اور وہاں سے ایک راستہ جنگل کے اندر رہنمائی کر رہا تھا اسے یقین تھا کہ جلدی کشتی کا مالک یہاں آئے گا مگر رات تک کوئی نہ آیا تو وہ سو گئی دوسرے دن وہ جاگی تو تب بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا پھر بارش شروع ہو گئی تو وہ رینگ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے وہاں پڑی ہوئی ترپال اپنے گرد لپے اٹھ لی دوپہر کے وقت بارش رک گئی جولیان اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں اب کھڑا ہونے کی حمد بھی نہیں تھی اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا کہ میں ایک دن مزید اس جھونپڑی میں آرام کروں گی اور کل پھر آگے روانہ ہو جاؤں گی غروبے آفتاب کے وقت جولیان کو دور سے کچھ انسانی آوازیں سنائی دی اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹکنے کی کوشش کی مگر وہ آوازیں قریب آتی گئی اور صاف سنائی دینے لگی پھر تین آدمی جنگل سے برامد ہوئے اور ان کی نظر جولیان پر پڑی تو وہ پھترا کر رہ گئے وہ لوگ اسے ریسکیو کرنے آئے تھے وہ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے اور یوں جولیان دس ہزار فٹ کی بلندی سے گرنے اور تقریباً پندرہ دن تک جنگل میں اکیلے بھٹکنے کے بعد زندہ اپنے گھر لوٹ گئی جو کہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے دوستو انیس سو اکتر میں پیش آنے والا یہ واقعہ دنیا میں اس قدر مشہور ہوا کہ اس پر انیس سو چوہتر میں ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام میریکل سٹل ہیپن رکھا گیا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ نگے پان